یہ ہے حوصلے کی مثال سریتہ نام ہے اس کا ماما کے ہاں ہائی بولٹیس تارگیرا اور سریتہ وکلانگتہ کی جد میں آگئی جان بچانے کے لئے سریتہ کا کاٹ دیا گیا دونوں ہاتھ اور ایک پیر دوسرا پیر وکلانگتہ کا سکار ہو گیا لیکن اس کے باوجود سریتہ نے حوصلہ نہیں چھوڑا آج یہ حیثتی ہے کہ سریتہ بینہ ہاتھ کے سوئی میں دھاگا ڈال دیتی ہے کمپیوٹر چلا لیتی ہے اسی طریقے لکھ لیتی ہے جیسے دوسرے بچے لکھتے ہیں اور انہی حوصلہ کے وجہ سے اسے جگہ جگہ سممان ملا ہے بڑے بڑے سممان ملے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بھی سرفقر سے اونچا ہے لیکن یہ سریتہ کا حوصلہ ہے اس کے ماں باپ کی پریڑنا ہے کہ سریتہ آج جس مقام پہ کھڑی ہے وہ اپنے ساتھ کے بچوں کے لیے پریڑنا کا شروط بن گئی ہے ہم نیوز الہباد کی اور سے حوصلے کی مثال سریتہ دیویدی کو ست ست نمن کرتے ہیں جب میں چار سال کی تھی مجھے کرنج لگا تھا کہ ارزار بولٹس کا کرنج تھا جس کے کارن وشے میرے دونوں ہاتھ اور ایک پیار کٹنا پڑا تھا میرے ماما جی کیا یہ درگٹ نہ ہوئی تھی تو اس کے بعد میرا کافی علاج چلا دو سال میرا علاج چلا پھر میری پڑھائی سٹارٹ ہوئی کانپور سے تو وہاں پہ میری سٹارٹنگ دل پڑھائی کہ آرمی نٹسے سکول میں میرے ڈاڈی ممی نے ایڈمیشل کر آئے تھا تاکہ میں اپنے سٹارٹنگ سرو کر اوپڑھائی بغیرہ کی تو اس میں نہیں سوچتا تھا کہ ہاں اتنا آگے بڑھ جاؤں گیا جو بھی تھا اس میں میری ممی بس پاپا میرے بہت ٹینس رہتے تھے کہ آگے چل کا اس کا کیا ہوگا بھوشے کیا ہوگا میرے اگر مجھے کوئی کام کے لئے کہتے ہوئی تھی کہ ساریتا یہ کر لو وہ کر لو تو میرے بھلے کے لئے کہتے تھے کہ ہاں یہ سیکھے گی جلدی اور میرے پاپا غصہ کرتے کہ نہیں ایسے کہ اس کو پریشان کرتی گا بات میری ممی ہے جنہوں نے اتنا کہا کروایا مجھے کہ ہاں اتنا بھی اس لیبل پہ میں ہوں تو پرنگوں کے پرتی رچی میری بچپن سی رہی ہے مجھے کلرز بہت پسندے بچپن سے سکچپنز چھوک یہاں تک کی اسکول بک یا کافی میں بھی میں چھوک یا کلر سے کرتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ اور باقی کچھ بھی پرولم ماتی تھی ممی سی کھاتی تھی بچپن میں تو بچپن سے ہی رجا ہوا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب بازشری کے لیے میں نے کامپٹیشن دیا تھا تو تب سے زیادہ رجا ہو گیا ایک دم سے کھیج گیا جسے ایک ایم بناتے اس طرح کا پہلے کرتے تھے بڈ اتنا نہیں کرتی تھی پہلے کرتے تھے بڈ اتنا نہیں کرتے تھے بڈ 2005 سے جب نیشور ملنے کا تھا میں نے کامپٹیشن دیا تھا نیشور کا بازشری عوارڈ کے لیے تب سے زیادہ دیان دینا ہے کو انسیت رو ملنے کیا بچوں کو ہوسلا بلند ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہے آپ کےкра AIigo جاتے ہیں کہ اپیٹ مانُ Fernando disco sixty pro大家好 ہمیں بپرزرے میں ب spinach ہے کیٹutions کا زوجہ بنمالی کجیز ڈیسیڈی ڈیسیڈ ہوڑی اجیے tart کسید ، چیز ڈیسیڈ یلی ولی سے بڑھنا بڑھنا comunidad بچے ہوتے ہیں تو سب ملا کے اس میں بائیس بچے چونے جاتے ہیں راشفتی بھون میں وارڈ کے لیے تو یہ اور انجیا سے بچے چونے جاتے ہیں ہر سٹیٹ میں بھالوہن ہیں اور نورمالی سبی لوگ جانتے ہیں کہ بھالوہن کیا ہوتے ہیں نورمال رہتا ہے ملکل ملکل کوئی الگ سے نہیں ہے جیسا ہے ایک دم نورمال ہے فری سٹائل رہتے ہیں ہستے ہیں بولتے ہیں بات کرتے ہیں جوئے کرتے ہیں لائب اتنی پڑھائی کرتے ہیں سکول رہتے ہیں ریگولر رہتے ہیں بہت زیادہ ہی بہت تیار کرتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت کیل کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی فیملی ممبر میں بہت اچھے ہیں یاری تو کیا ہے تو قدرت کی دین ہے مہنت تو ہمیں بہت کرنی پڑی لیکن پھر یہ دیرے دیرے بڑھتی گئی در پہ در اوپر چڑھتی گئی اور اس کو دو ہزار پانچ میں نیشنل اوارڈ ملا پھر ابھی دو ہزار آٹھ میں اس کو نیشنل اوارڈ ملا ہے دوبارہ سے اور اگر ایک ایسی بچی اتنا کچھ کر سکتی ہے جو کہ ایک نارمل بچہ ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو بہت گرب کی بات ہے ان کو دیکھ کے لاکھوں بچے ایسے ہیں جو ان سے سیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ سرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہماری بھی پہچان بنی ہے میں کئی سے نکلتے ہیں چاپ سرتا کی ممی ہے تو مطلب ہمیں بھی سن کے گرب ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو سوچتے ہیں رہے کیا لڑکی ہے پہلی بات تو آپ یہ مسوچیں کیا بکلا آنگے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلی بات تو خود کی سوچ جو اپنی کام کو بگاڑتی ہے پہلے آپ سوچیں کی ہاں آپ سب کچھ کر سکتے ہو جتنا ہو سکے خود سے کریے کسی کے ہلپ مت لیجے اور بیسے بھی ہلپ کے لئے آپ کے لئے فیملی ممبر تو ہیں بس آپ ایک بار کہیے کہ ہاں مجھے سیس کی جرورت ہے آپ میری مدد کر دیجے ہین بھاو نہ مردانے دیجے اپنے من میں اور کسی ایسے چیز میں من لگائیے جو آپ کو بہت خوشی دیتا ہو بہت دل کرتا ہو کرنے کا تو مجھے تو خیر پینڈنگ کر کے خوشی ملتی تو میں وہ کرتی ہوں اور بلکل مط سوچیں کی ہاں آپ کے اندر کوئی کمی ہے یا جو بھی ہے کیونکہ وکلانگ اسے کہتے ہیں جو کوئی کام کرنے میں آسکشمہ اگر آپ سارے کام کر لیتے ہیں اپنے من سے اور آپ ہر چیز میں سکشن ہوتا وکلانگ نہیں ہوتے اسے ساپ سے آپ بلکل مط سوچیں خوش رہیے انجوائے کو پوری طرح انجوائے کریے اور آل ٹائم کچھ رہی ہے